نمستے میں عوچہ دوبے کورونا کو لے کر اگر دیش بھر میں کسی بات کی سروادک چڑچہ ہے کسی بات کا ڈر ہے اور ہم کسی بات کو لے کر آشنکت ہے تو وہ ہے کورونا کی تیسے لہر کیرل میں جس طرح سے معاملے بیتی دنوں میں دیکھنے کو ملے کافی زیادہ اچھال رہا اس کے ساتھ ہی ماراست میں بھی کافی زیادہ معاملے کیرل کے بعد دیکھے گئے اب ماراست میں سرکار سترک ہو گئی ہے تیسری لہر کی آشنکہ کے بیچ ماراست سرکار کو اس طرح کی آشنکہ ہے کہ تیسری لہر اگر سروادک نقصان پہنچائے گی تو ماراست میں پہنچائے گی اور ماراست میں بھی سپیسپک بولوں تو ممبئی میں ممبئی میں ایسا کیوں بول رہا ہوں تو اس کے تین بڑے کارن آپ نوٹ کر لیجی پہلا کارن ہے لوکل ٹرین کا چل دینا لوکل ٹرین مطلب پھر سے سٹارٹ ہو جانا پندر اگرس سے ممبئی میں لوکل ٹرین سٹارٹ ہو گئی ہے دوبارہ شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی دھائی آنڈی حصف اور اب شروع ہونے والا گھڑے شوصف ان تین پوائنٹس کے ذریعے سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا موٹے طور پر کہ کس طرح سے کورنا ماملوں میں اضافہ ہوا ہے اور آگے کے لیے کیا سترکتہ سرکار برت رہی ہے ممبئی میں جو بی ایم سی ہے بی ایم سی کی میئر کشوری پیٹنے کرنے کا ہے کہ تیسری لہر آ چکی ہے دراصل ممبئی میں کورنا کے معاملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں ویکلی ایوریج معاملوں میں قریب 18 پرتیشت کی بڑھوتری ہوئی ہے ممبئی میں اب تیسری لہر کو لے کر سرکار سے لے کر عام جنتہ کو اس لیے بھی ڈر لگ رہا ہے کیونکہ اب ممبئی میں دس ستمبر سے گڑے چطورتی سماروں کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں کیا تیاریاں کہیں تو میں نے کہا کہ تین بڑے پوائنٹس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ممبئی میں کورنا معاملوں کی سنکھیہ کیوں بڑھ رہی ہے اگر اس کو دیکھیں تو پہلا میں نے کارن بتایا کہ ممبئی لوکل ٹرین کا پھر سے چالو ہو جانا 15 اگس کو ممبئی لوکل ٹرین شو کر دی گئی یہ سیوہ ایک اپریل کو بند ہو گئی تھی اس کے بعد کئی سابدانیوں کے ساتھ اسے پھر سے شو کیا گیا ہے لیکن پھر بھی کورنا معاملوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ ہی دھائی ہنڈی اس سب جو ہفتے ویر پہلے ہوا ہے اور اس وجہ سے بھی مانا جا رہا ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے انٹریکشن بڑھا اور اب اس کا ریفلیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے سبتہ میں قریب تین ہزار کیسز ہم نے دیکھے ہیں ستمبر میں اور یہ ستمبر کے پہلے ساتھ دنوں میں جو ممبئی میں تین ہزار کیسز آئے ہیں یہ پورے اگست کے کمپیریزن میں تیس فیزدی زیادہ ہیں ممبئی میں اب تک کل ساڑھے سات لاکھ کورونا کے معاملے آ چکے ہیں اور قریب سولے ہزار روگوں کی موت ہو چکی ہے دراصل ممبئی میں اگست کے مقابلے ستمبر میں زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ایکٹیو کیسز کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے اس کو ڈیٹا سے سمجھیے ایک سے چھ ستمبر کے بیچ ہر روز چار سو سے زیادہ کورونا کیس آئے روز کورونا معاملوں کی سنکھیا میں جو بڑھ اتری ہوئی جو ایکٹیو کیسز بڑھ رہتے اس سے جو اچھال آیا اس سے ایکٹیو کیسز کی سنکھیا چھ ستمبر کو ستائیس سو سے بڑھ کر سینتیس سو ہو گئی یہ ایک سبتہ کی بات ہے جو اگست کے کمپیریزن میں قریب تیس فیزدی زیادہ ہے اب تیزرا اور مکھ پوائنٹ جس کے ذریعے ہم تیسری لہر کی آشنکہ جو ہمیں دکھ رہی ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اسے ٹال سکتے ہیں وہ ہے جو گڑیش چطرتی اس سب ہے اس میں ہماری بھاگیداری ایسی ہو جس سے انٹریکشن کم ہو جو بی ایم سی ہے وہ بھی لگاتار اس بات کی اپیل کر رہا ہے کہ جو گڑیش چطرتی اس سب ہے اس کو آپ طریقے سے منائیں سلیکے سے منائیں اور جس میں کورونا معاملوں میں اضافہ نہ ہو اس بات کا خاص خیال رہے بی ایم سی کی طرف سے جو کہا گیا ہے اس کو میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں یہ مہینہ ہمارے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہے اس سمیں لوگ دس دن کے گڑپتی اس سب کو منانے باہر نکلیں گے ساتھی پرطمہ ویسر جن کے لئے بھی گھر میں نہیں رکیں گے اور باہر جائیں گے لیکن لوگوں کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ وہ انٹریکشن کو کم سے کم کریں شوشل ڈسٹنسنگ خاصا خیال رکھیں ممبئی کی میر کی بات کافی زیادہ بہتر ہے انہوں نے جو اپیل کی ہے اس کو آپ کو بھی سننا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ویسا ہی کریں کیونکہ اگر کرونا سے بچنے کے لئے ہمارے پاس کوئی ایک راستہ ہے تو وہ ہے صرف اور صرف ہمارے فالو اپس جو ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں میرا گھر میرا باپپا میں میرے باپپا کو چھوڑ کے کدھر نہیں جائے گی میرا منڈل میرا باپپا میں منڈل کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے منڈل میں ایک دست لوگوں کا دست لوگوں کا جو ہم بلتے ہیں ایسا ہی شپ دیتے پیسے شپ دیکھے کاریکلتوں کو کام کر کے دینا چاہیے لیکن ادھر ادھر گھومنا بینہ مارکس کے ادھر بیٹنا تو منڈل کے لوگ بھی جمعیداری لے بھی رہے تو میرا میرا گر میرا باپپا ایسا ایک کر کے ہم میں خود کدھر بھی جانے والی نہیں ہے کیونکہ تیسری بیو آ رہی انہیں آگ گئی ہے